میری گزارش ہے اس سرکار سے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریے اگر آپ اس سے جانکاری سے ونچت ہیں تو آپ ہمیں بلائیے ہم آپ کو سمجھا دیں کہ ہمارے پاس کیا انیائے ہو رہے ہیں اور کس طرح ہمارا جو مان سم مان جو ہے نیچے کیا جا رہا ہے آج کا جو جوان ہے اس کو کم سے کم چودہ پندرہ ہزار روپے کم مل رہے ہیں بہت زیادہ اماؤنٹ کی بات کر رہا ہوں ہے جو آپ نے سیس پے کمیشن میں جو ترٹی رکھی ہے جوان کی اور ایک سیویلین کی انرولمنٹ کے ٹائم میں اس کو آپ نے اس سے نیچے رکھا ہے وہ بھی کتنا غلط کر رہے ہیں یہ سب منوبل پر اثر ڈالتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ انیائے جو کیا ہے ہمیں آج پانچ سال یہاں پر ہونے کو آ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے ایک بار بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی مطلب آپ انجان ہیں کہ آپ اندیکھی کر رہے ہیں اس بات پر آپ دھیان دیجئے اور ہمیں بدلائیے آپ چاہتے کیا ہیں یا آپ ہمیں سمجھا دیجئے یا ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں اور ہم یہاں سے راستہ کاٹتے ہیں پر کہنے کا مطلب جس دن ہم نے آپ کو سمجھا دیا کہ آج کا جو وان رینگ وان پینشن جو لاغو کیا ہے وہ نہیں دیا گیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں سرکار کی طرف سے جو انہوں نے ترٹی والا وان رینگ وان پینشن لاغو کیا ہے اس کو بھی اس کو پہلی جولائی کو ایکولائز کرنا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے تو مطلب ان کی منشا نہیں ہے ہمارے پردی ان کی منشا بہت گلس ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا کون ان کو یہ صلاح دے رہا ہے یہ بابو ہے یا کیا ہے میں اس سے انجان ہوں پر شبد یہ ہے میرے کہ آپ کو اپنے فوجیوں کے ساتھ ضرور اور ضرور نیائے دینا پڑا اور دیں گے آپ ایک دن نہیں تو اس کا پشتھاوہ بہت لمبا ہوگا اور آپ اس کو رگرٹ نہیں کر پائیں گے دیکھیں یہاں پہ مہیلا بھی ہیں اور ہم ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے جی کیا نام ہے آپ کا میں مسس دیپا نیب ہوں ان کی پتنی ونود نیب کی پتنی اور میں بھی یہی سرکار سے گزارش کرتی ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے بار بار ہمارے پردھان منتری بولتے ہیں اور ٹی وی پہ بھی جاتے ہیں ہم ون رینک ون پینشن دے چکے ہیں پر کون سا ون رینک ون پینشن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے کیونکہ انہوں نے گلت بات اتنی بولی ہے کیا یہ سچ ہے کہ اگر انہوں نے ون رینک ون پینشن دیا ہے اور وہ تروٹیا نہیں الگ کی ہیں جنرل سدبیر بہت ہی صحیح طریقے سے ایک ایک شبد ون رینک ون پینشن کا جانتے ہیں اور جیسے وہ کہتے ہیں آج ہم یہاں انہی کے وجہ سے آئے ہیں ویسے ہم نے بند کیا تھا بالا کوٹ کے بعد ہم یہاں آنا ہی بند کیا تھا یہ جنرل سدبیر کے حکومت میں انہوں نے بولا تھا کہ ہم کو سرکار کو ساتھ دکھانا چاہئے تاکہ ہم نہ آئیں یہاں پر ہم نہ آئے پر آج ہم واپس یہیں ہیں اپنے ہی جوانوں کے لیے اپنے منو ان کے منوبل کے لیے ان کے ودواؤں کے لیے اسی لیے ہم واپس یہاں آئے ہیں اور بھی لوگ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے جی کرنل صاحب کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے ابھی آپ نے جنرل صاحب نے بھی آپ کو پورا بریف کیا میرے کو بہت زیادہ بات نہیں کرنی ہے مگر میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ لے کے چلیں کہ سرکار کو پتا نہیں ہے کہ ہماری پرابلم کیا ہے ہمارے کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا ڈیمانڈ ہے ہماری کس کے لیے ہم آج پانچ سال سے زیادہ پر یہیں پہ بیٹھٹے ہوئے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ اتنی ریلیاں ہوئی ہیں آپ لوگوں نے کبر بھی کی ہیں ریلیوں کے اندر جو کچھ بھی تت ہیں جو کچھ بھی ماری پرابلم تھی وہ سامنے رکھ دی گئی ہے اور ان کی انٹریلیجنس اور سارا کچھ ان کو فیڈبیک ملتا ہے ایک ایک دن کا یہاں ہم آتے ہیں اتنا بھی ان کو فیڈبیک ملتا ہے کہ کتنے بندے آج آئے ہیں کتنے بندے آج کیا بولا ہے کیا نہیں بولا ہے یہ آج کی بھی جو بات یہ فیڈبیک ہے ان کے پاس پہنچ جائے گی مگر وہ ہمیں مطلب ایسا بوٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا جو کشاب نے کرنا کرتے رہو نہیں تو اتنی بار یہاں سے ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے بھی کہا ہے ریلیوں کے اندر بھی کہا ہے کہ ہمیں ایک موقع دیجئے کہ ہم اپنا جو ہے view point رکھیں آپ کو سمجھا پائیں کہ one ring one pension کیا ہے کبھی تک کسی نے سوچا ابھی ایک میٹنگ ہمارے ساتھ میں defense minister نے کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بلائیں گے اس کے اوپر point رکھیں کے اوپر بات چیت کر کے مگر اس کے بعد کم سے کم 20-25 letter ہم لکھ چکے ہیں انہوں نے ہمیں ایک موقع نہیں دیا کہ ان کو یہ بتایا جا سکے کہ ان کے ساتھ میں جو کش انہوں نے ہماری problem کا ادھیان کیا ہے اس کے ساتھ میں discuss کر کے اس کو resolve کر سکیں تو اس میں کوئی ابھی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری جو problem ہے اس کو resolve کرنا ہی نہیں چاہتے کہ آپ بیٹھے ہو بیٹھے رہو آپ کو یہ پتا ہے دیکھئے کہ یہ ہمارا جو protest چل رہا ہے یہ ایک دن سے لے کر کہ آج تک یہ بالکل peaceful ہے اور یہ peaceful ہی رہے گا جب تک ہم یہاں پہ اپنی demand پوری نہیں کروا لیتے مگر government کو شاید یہ peaceful protest جو ہے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ فرق پڑتا ہے جیسے آپ نے دیکھا حریانہ کے اندر کسانوں نے کیا کیا توڑ فور مار پیٹھ یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہم تو peacefully بیٹھے رہیں گے تب تک جب تک one rank one pension نہیں مل سکتا سرکار شاید پھر بدلی ہو جائے گی مگر ہمارا protest جو ہے یہ چالو رہے گا یہی کہنا ہے میرے کو اس کے لئے اور کچھ نہیں کہنا one rank one pension کا protest لگتار یہاں چل رہا ہے نیا سال آج ہے نیا سال 2020 پہ یہاں ہم آئے میں ہیں دیکھیں یہاں کوئی بھی میڈیا چینل انہیں دکھاتا نہیں ہے آج میڈیا چینلوں کا کیا حالت ہے سرکاری درباری بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے ان فوجیوں کا ریٹائیٹ فوجیوں کا درد نہیں دکھائے گا کیونکہ انہیں چاٹو کاری سے فرصت نہیں چاہتے ہیں چاٹو کار بن چکے ہیں تو بنے رہیے اس طرح کے نیوز آپ کے سامنے ہم لے کر آتے رہیں گے تب تک کلیے دیں اجازت بھی تک ہماری